جی آج جس موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کورس کے اندر وہ ہے بزنس پلان بزنس پلان آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اس کورس میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ بزنس پلان آپ کے اس کورس کے اندر ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس کورس کا جو فائنل اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کورس کو پڑھ رہے ہیں وہ اپنا کاروبار شروع کریں اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ آپ کا بزنس پلان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بزنس پلان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں لوگوں کے پاس کوئی فارمل بزنس پلان نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے بزنس کو شروع کیا میں نے ایک چیز جو یہاں پر کہی ہے وہ یہ کہ ان کے پاس فارمل بزنس پلان نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی بزنس کو بزنس پلان کے بغیر شروع نہیں کیا جا سکتا ہاں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کہ کہیں پر آپ کے پاس فارمل بزنس پلان ہوتا کہیں پر آپ کے پاس فارملی کوئی بزنس پلان نہیں ہوتا لیکن جب آپ کے پاس فارمل بزنس پلان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بزنس پلان نہیں ہوتا آپ کے پاس بزنس پلان ہوتا ہے اور آپ اس بزنس پلان کے مطابق ہی آگے بڑھتے ہیں اب میری اس بات کو یاد رکھئے گا جیسے جیسے میں آپ کو بزنس پلان سمجھاتا جاؤں گا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے جائیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی بزنس اصل میں بزنس پلان کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ کے پاس فارمل بزنس پلان ہوتا ہے اور کہیں پر آپ کے پاس فارمل بزنس پلان نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس ایک بزنس پلان ہوتا ہے یہ بات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ بزنس پلان کیا ہوتا ہے ابھی جو میں چیز پہلی سمجھتا ہوں جو ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے وہ یہ جاننا ضروری ہے دو باتیں جاننا ضروری ہیں ایک یہ کہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ کے اس کورس کے اندر بزنس پلان کی حصیت یا اس ٹاپک کی حصیت ریڈ کی ہڈی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کورس کے اندر آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے اس کو جب آپ اپلائے کرنے کے لیے جائیں گے تو اپلیکیشن لیول پہ جو آپ کا پہلا مرحلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ ایک بزنس پلان بنائیں گے اور پھر اس بزنس پلان کی روشنی میں اور اس بزنس پلان کی مدد سے آپ اپنے کاروبار یا اپنے بزنس کو شروع کریں گے یہاں پر اس ہمارے بزنس پلان کے ٹاپک کے اندر بہت سرے سب ٹاپک بھی ہوں گے جس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پہلوں کا آہاتہ کریں یعنی دونوں پہلوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو theoretical بیس بھی بتائی جائے اور آپ کو practically بھی بتایا جائے کہ بزنس پلان کیسے آپ بنائیں گے اور پھر وہ کس طرح سے آپ اس کو استعمال بھی کریں گے تو یہاں پر کچھ بنیادی سوال ہوں گے میں ان سوالوں پہ آؤں گا لیکن ان سوالوں پہ آنے سے پہلے وہ چیز جس کو سمجھانا جس کو بتانا میں سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر ایک بزنس پلان کی کیا حصیت ہے ایک بزنس پلان کا کیا رول ہے ایک انٹرپینئور کی زندگی میں ایک سٹارٹ اپ کی زندگی میں ایک بزنس کی زندگی میں آپ ذرا اس کو بغور سمجھیے گا کہ ایک بزنس پلان اصل میں کرتا کیا ہے اور اس کا رول کیا ہوتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں کوئی بھی کاروبار یا کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہم انسانی زندگی میں کرتے ہیں اس کی ابتداء ایک آئیڈیا سے ہوتی ہے ایک خیال سے ہوتی ہے آپ کے پاس ایک خیال ہوتا ہے وہ خیال کہیں سے بھی آیا ہے میں ابھی اس پہ بحث نہیں کر رہا اس کا موضوع بالکل الگ ہے اور اس پہ بات ہو چکی ہے کہ جو آپ کا خیال یا بزنس آئیڈیا ہے یا جو آئیڈیا ہے وہ کہاں سے آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خیال ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا کیا ہوتا ہے بزنس کرنے سے مطلق آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اب آئیڈیا کی حصیت کیا ہے آئیڈیا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی شخص کے ذہن میں ہوتا ہے یہ کسی کے مائنڈ میں ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیا اپنی اصل میں خلا میں ہوتا ہے یعنی وہ ابھی اگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ کسی آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اس آدمی نے اپنے خیالات کو کسی پیپر کے اوپر منتقل کیا ہوتا ہے لیکن ایک آئیڈیا کی حصیت کیا ہوتی ہے جناب ایک آئیڈیا اور خاص طور پر بزنس آئیڈیا کی حصیت یہ ہے کہ خلا کے اندر ایک چیز ہے اور وہ خلا میں ہے آپ کہلیں کہ وہ آسمانوں میں ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے جس کو آپ بزنس یا کاروبار کہتے ہیں جو کہ زمین کے اوپر اگزسٹ کرتا ہے جس طرح کہ آپ بہت سارے کاروبار بہت سارے بزنس اپنی زندگی کے اندر کے دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر اگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ ورکنگ کے اندر ہوتے ہیں اصل میں ایک بزنس آئیڈیا جو خلا میں ہے ایک بزنس آئیڈیا جو کسی کے ذہن میں ہے بزنس آئیڈیا جو آسمانوں پہ ہے اس بزنس آئیڈیا کو آپ نے زمین پہ منتقل کرنا ہے یا اس بزنس آئیڈیا کو انٹرپنیور کے ذہن سے آپ نے حقیقت کا روپ دینا ہے اس کو آپ نے حقیقی بنانا ہے اب ایک بزنس آئیڈیا جو کہ اپنی اصل میں ابھی خلا میں ہے کہیں پر اگزیسٹ نہیں کرتا سوائے کسی کے ذہن میں اس کو آپ نے عملی شکل دینی ہے آپ نے اس کو پریکٹیکل بنانا ہے اچھا اب ایک بزنس آئیڈیا اور اس کے نتیجے میں جو ایک پریکٹیکل بزنس پیدا ہو سکتا ہے ان دونوں کو جو چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ بزنس پلان یعنی میری بات پر زبارہ غور کیجئے گا کہ ایک بزنس آئیڈیا جو کسی بھی بزنس کو کرنے کے مطلعے کے خیال ہے چاہے وہ کتنا ہی ریفائنڈ کیوں نہ ہو وہ خلا میں ہے آپ کے ذہن میں ہے اور اس کا جو اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک کاروبار کھڑا ہو جائے ایک بزنس شروع ہو جائے اب ایک بزنس کے شروع ہونے میں اور اس بزنس آئیڈیا کے درمیان جو ایک کنیکشن کریئٹ ہوتا ہے ایک جو بریج پیدا ہوتا ہے اس کو ہم بزنس پلان کا نام دیتے ہیں یعنی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بزنس پلان اصل میں وہ سیڑی ہے جس کے اوپر سفر کر کے ایک بزنس جو آئیڈیا ہے وہ آسمان سے زمین پہ تشریف لے آتا ہے وہ خیال کی دنیا سے عمل کی دنیا میں آ جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ بزنس پلان کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یعنی اگر ایک بزنس پلان نہیں ہوگا تو آئیڈیا اور ایکچول بزنس کے درمیان کوئی کنیکشن ہی پیدا نہیں ہو سکتا جب کنیکشن ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو آئیڈیا آئیڈیا رہے گا وہ کبھی بزنس نہیں بنے گا تو یہ بات آپ یاد دکھئے گا میں اس کو دوبارہ دور آ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ ایک بزنس پلان اصل میں وہ سیڈی ہے وہ راستہ ہے وہ پل ہے جو ایک بزنس آئیڈیا کو کنورٹ کرتا ہے ٹرانسفارم کرتا ہے آئیڈیا سے ریالیٹی کے اندر مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کلیر ہوئی ہوگی اب اس کو سمجھنے کے بعد وہ چھے یا سات سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک دفعہ دھورانا چاہتا ہوں جن کے اوپر ہم تقصیل کے ساتھ بات کریں گے اپنے آنے والی ویڈیوز کے اندر تو سب سے پہلا سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آنا چاہیے وہ یہ کہ آخر یہ بزنس پلان ہوتا کیا ہے what is a business plan دوسرے سوال why a business plan is prepared بناتے کیوں ہیں کیا مسئلہ ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی ہے یہ کسی حد تک سوال کا جواب دیتی ہے اور تیسرا سوال کس کے لیے اور کن کے لیے بزنس پلان بنایا جاتا ہے whom business plan is prepared اور چوتھا سوال کہ ایک بزنس پلان کا extent کیا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا scope کیا ہوتا ہے تو what is the extent of a business plan پانچمہ سوال what are features of a business plan کہ ایک بزنس پلان جو ہے اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہی ہیں یا ہوتی ہیں اور چھتا سوال کہ what is the strategic arrangement of a business plan کہ ایک بزنس پلان کو as a document کس طرح کس ترتیب میں arrange ہونا چاہیے اور آخری اور ساتھوہ سوال جس پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ یہ what are the contents of a business plan کہ ایک بزنس پلان کے مختلف حصے کیا ہوتے ہیں امید ہے کہ اس تارف نے آپ کے لیے بات تو کچھ کھولا ہوگا کچھ آسانی پیدا کی ہوگی میشم بہت بہت بالکری تکوی بہت Rosبان